پرس کو دن میں نہ جانے کتنی بار ہاتھ لگتا ہے جب ہم شوپنگ کرنے جاتے ہیں تو پرس کو کاؤنٹر پر رکھ دیتے ہیں یا کبھی ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں اور کئی بار پرس گیر جائے تو ہم اس کو ایسے ہی اٹھا کر ہاتھ سے جھاڑ دیتے ہیں اور پھر گھر آ کر ہم اپنے ہاتھ تو دھولیتے ہیں پرس کو ایز ایٹیز ہی ہم علماری میں رکھ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہمارا پرس گیرہ بھی تھا اس پر ڈسٹ لگی تھی یا ہم کتنے جرمز لے کر آگے ہیں اس کو ایز ایٹیز ہم علماری میں رکھ دیتے ہیں اور پھر اگلی بار جب پرس کی جرورت پڑتی ہے پھر سے علماری سے نکالتے ہیں اور چل پڑتے ہیں اور پرس ایسے کر کر کے دیرے دیرے گندہ ہوتا جاتا ہے اور جب پوری طرح سے میلہ ہو جاتا ہے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہمارا پرس کتنا گندہ ہو چکا ہے اسی کے ساتھ مونکا's ڈی آئی وائی میں آپ کا سواگت ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ میں اپنے پرس کو کیسے ساف کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ پرس کی ایزی کلیننگ کرنے والی ہوں تو اس کے لیے میں نے لائٹ کلر کا پرس لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا میلہ لگ رہا ہے پرس آگے سے اور پیچھے سے دونوں طرف سے کافی میلہ ہو چکا ہے لائٹ کلر کا پرس ویسے بھی جلدی میلہ ہو جاتا ہے لیکن ہم اسے بلکل نئے جیسا بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی آسانی سے تو آج ہم اسے جرمپری بنائیں گے اور بہت ہی آسانی سے ساف کریں تو آئیے پرس کو ساف کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم تھوڑی سی کورٹن لیں گے اور ساتھ میں لیں گے ربنگ ایلکوہل تو یہ ربنگ ایلکوہل وہی ہے جو ڈاکٹر جوز کرتے ہیں اور یہ آپ کو کسی بھی کیمسٹ شاپ پر ایزیلی مل جائے گی تو کورٹن کے اوپر تھوڑی سی ربنگ ایلکوہل لگائیں گے بوٹل کو ساتھ کی ساتھ بند کر دیں گے کیونکہ یہ اڑ جاتی ہے تو جیسے ہی ہم اس کو پرس پر لگا کر رب کرنا شروع کریں گے تو میل ساتھ کی ساتھ ہی نکلنی شروع ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے پرس میں کتنے جرمز لے کر گھوم رہے ہیں ہمیں خود ہی خیال نہیں ہوتا ہم اپنی ساری چیزوں کو ساف رکھتے ہیں لیکن ہم پرس کو ساف کرنے کا خیال بلکل بھی نہیں آتا اگر آپ نے بھی آج تک کبھی پرس کو ساف نہیں کیا تو ایک بار پرس کو اس طریقے سے ساف کر کے دیکھیں اور اگر آپ کا اپنا کوئی طریقہ ہے تو میرے ساتھ جرور شیئر کریں اگر پرس کے اوپر کوئی بکل لگا ہے یا کوئی ڈیزائن بنا ہے تو اس کو بھی اچھے سے ساف کریں اس طرح سے ساف کرنے سے آپ کا پرس جرم فری ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ بلکل ساف بھی ہو جائے گا بلکل ایک دم نئے جیسا جیسا آپ نے پہلے کھلیتا تھا ویسا ہی ہو جائے گا کوئی بھی جرہ بھی میل نہیں رہے گی اسی طرح سے ہم پرس کو پیچھے سے بھی ساف کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرس سے کتنی میل نکل رہی ہے تو ابھی کوٹن بھی دونوں طرف سے گندی ہو چکی ہے تو دونوں طرف سے یہ میل لگ چکی ہے تو ابھی ہم تھوڑی سی کٹن اور لیں گے اور پرس کو آگے سے بھی ساف کر لیں گے اگر آپ کو یہ پرس کلیننگ کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں تو ابھی اس کی بیلٹ کو بھی ساف کریں گے بیلٹ کو بھی دونوں طرف سے اچھے سے ساف کر لیں گے اور بہت بار ہم جب پرس کھریدتے ہیں تو ہم اسی لئے لائٹ پرس چھوڑ دیتے ہیں کھریدتے نہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم لائٹ کلر کا پرس کھرید دیں گے جلدی میلہ دیکھے گا لیکن اس طرح سے ہم پرس کو ایزلی ساف کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کسی بھی پرس کو ساف کر سکتے ہیں سارے پرس کو کلین کرنے کے بعد ایک سوفٹ کپڑا لیں گے اور اسے ساف پانی میں ڈیپ کریں گے اور اچھے سے نچوڑ لیں گے اور پھر اس کپڑے سے ہم سارے پرس کو ایک بار پہنچ لیں گے اس سے سپیرت کی سمیل بھی چلی جائے گی دیکھ سکتے ہیں کہ پرس کتنا اچھے سے ساف ہو چکا ہے جراسی بھی میل نہیں ہے پرس کی ایزلی کلیننگ آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں جرور شیئر کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں تھانکیو فور واشنگ میری ویڈیو ملتی ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ بہت ہی جلدی ملتی ہوں